پاکستان میں توانائی کی کمی پر قابل پانے اور ملک کو وافر توانائی مسائل مہیا کرنے کے لیے بجلی کے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہیں سی پیک کے تحت ترجیحی منصوبے میں کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خولار اپنی نویت اور صلاحیت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے یہ منصوبہ اس رمباد سے پچپنی کلومیٹر اور کوٹی شہر سے ساٹھ کلومیٹر دور پھولار کے مقام پر درائی جہلم پر تمیر کیا جا رہا ہے یہ منصوبہ پائن سال کے قلیل عرصے میں مکمل کیا جائے گا یہ منصوبہ پانی سے بجلی پیدا کرنے والے چند بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے جبکہ اس منصوبے کو مکمل ہونے کے بعد 720 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکے گی چین کی کمپنی سی اے ایس اے آئی کے اس میگا پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں اس منصوبہ سے 2000 افراد کے لیے روزگار کے موقع میں یسر آئیں گے جن میں سے 85% افراد مقامی ہوں گے یہ ڈیم مکمل ہونے کے بعد 30 سال تک کے لیے چین کی کمپنی کے لیے کام کرے گا اس کی آمدنی چینی کمپنی کو دی جائے گی اس کے بعد 3 اف کاس یہ ڈیم قبط پنجاب کے حوالے کر دیا جائے گا اس منصوبے پر بننے والا ڈیم 95.5 میٹر انچہ ہے اس ڈیم میں 152 کیو سب میٹر پاہنی زہیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی اس منصوبے کا 80 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے یہ منصوبہ 2021 میں مکمل ہونے کے کوئی چانسز موجود ہیں اس منصوبے میں ہولار پول جو کہ ازاد کشمنی کے شہر پوٹلی کو پنجاب کے شہر راولپنڈی سے ملاتا ہے تعمیر کر لیا گیا ہے کروٹ ہائیڈرو پاور پروچیکٹ مکمل ہونے کے بعد ازاد کشمیر اور پاکستان کی خوشحالی میں ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا آج کے لیے اتنا ہی مزید ملوماتیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نکبان کیا کروٹ ہائیڈرو پا Prophet کو سنگ feared کروں کو سنگ teacher کروں کو خوبقا موسیقی